سلام علیکم پیارے بچوں جہاں نے اردو قائدہ کا صفحہ نمبر 46 کھولیں پیارے بچوں اس صفحے پر ہم شد والے الفاظ کا تعریف پڑھ رہے ہیں پیارے بچوں جس حرف پر شد ہو اس کی آواز دھوری ہو جاتی ہے یعنی شد کا مطلب ہے کہ وہ حرف دو دفعہ پڑھا جائے گا جیسے پے زبرتے پتے بڑیتے پتے اببہ میں بے پر شد ہے جس کا مطلب ہے ہم بے کو دو دفعہ پڑھیں گے پیارے بچوں کل ہم نے پڑھی تھی لائن نمبر چارتہ لائن نمبر چھے آج ہم پڑھیں گے لائن نمبر ساتھا لائن نمبر نو آج کا سبق پڑھنے سے پہلے ہم پھچھلے سبق کی دھرائی کر لیتے ہیں پتے پتی پکا پکی پکے پٹی پتھر پلہ پیارے بچوں اب ہم پڑھتے ہیں اپنا آج کا سبق لائن نمبر ساتھ سین زبر چے سچے علیف جا سچا سین زبر چے سچے چھٹیے چی سچی سین زبر چے سچے بڑیے چے سچے غائن زبر لام گل لام ہیلا گلہ غائن زبر لام گل لام ہیلا گلہ لائن نمبر آٹھ کاف پیش تے کت تے لفتا کتا کاف پیش تے کت تے لفتا کتا کاف پیش تے کت تے لفتا کتا کاف زبر ماؤ کو ماؤ لفتا کتا گاف زبر تے گت تے لفتا گت تا گاف زبر تے گت تے بڑیتے گت تے گاف زبر نون گن نون لفنا گن نا گاف زبر نون گن نون بڑیتے گن نے گاف زبر نون گن نون بڑیتے گن نے لائن نمبر نو گاف زبر نون گن نون بڑیتے گن نا گاف زبر تے کی تے لفتا گت تا لام زبر تے لفتا گھن نمبر سب پیارے بچوں شد والے الفاظ کی آوازوں پر گور کریں سچا سچی سچے گلہ کچا کچی کچے کتا کتے کوا گتا گتے گنا گنے گچھی گچھا گڑی گڑا لتا اچھا لچھی پیارے بچوں ان الفاظ میں جن حروف پر شد ہے وہ حرف اس لفظ میں دو بار موجود ہے حرف پر شد کا مطلب ہے کہ اس کی آواز دوھری ہے پیارے بچوں اس سبب کو بار بار دھو رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سیاد ہو جائے اللہ حافظ